تو سٹوڈنٹس آج ہم بات کرنے والے ہیں کلاس ٹویلتھ کیمسٹری کے پیپر کے پیٹرن کی کی آپ کا دوہزار تریس میں کس طرح کا پیپر آئے گا پیٹرن کیا رہے گا کس سیکشن سے کتنے کوششن آئیں گے دو مارکس کا کوششن کہاں سے آئے گا پانچ مارکس کا کوششن کہاں سے آئے گا ون مارک کا کوششن کہاں سے آئے گا تو سب ہی پورے کے پورے پیٹرن کی ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں تو یہ جو آپ پیپر دیکھ رہے ہیں یہ ہے کشمی ڈیویجن اینوال ریگولر 2021 کا تو جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ 2020 تک ایک الگ پیٹرن چل رہا تھا جے کے بوس کے پیپر کا لیکن 2021 میں سی بی ایسی پیٹرن آ گیا جے کے بوس میں تو 2021 کے بعد اب سی بی ایسی پیٹرن ہی چل رہا ہے 2022 میں جو ریگولر والوں کے پیپر ہوئے جمہو ڈیویجن کے ان کو بھی سی بی ایسی پیٹرن آیا تھا اب ونٹرز زون کا بھی ہونے والا تھا لیکن آپ لوگ کے پیپر جو ہیں وہ مارچ کے لیے آ گئے تو آپ کا پیٹرن بھی سی بی ایسی ہی ہے تو جو پیٹرن یہاں پہ دے رکھا اس پیپر میں یہی پیٹرن کا پیپر آپ کو 2023 میں آئے گا تو پیٹرن سمجھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے کلاس ٹویلتھ فیزکس کا بھی پیپر کا پیٹرن بتا دیا ہے اگر آپ نے کلاس ٹویلتھ فیزکس کی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا جس میں میں نے چپٹر وائز سیکشن وائز فیزکس کے پیپر کو انیلائز کیا تھا جس میں میں نے آپ کو سب ہی چپٹرز کا بتایا تھا کہ کس چپٹر سے پانچ کا آ رہا ہے کس چپٹر سے تین مارکس کا آ رہا ہے کس چپٹر سے چار کا آ رہا ہے کس چپٹر سے دو کا آ رہا ہے تو سب کا سب میں نے اس ویڈیو میں بتا رکھا ہے تو آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا کلاس ٹویلتھ فیزکس کا تو اس ویڈیو کو آپ ضرور ایک بار دیکھئے گا تو اس سے آپ کو پورا سمجھ آ جائے گا کہ فیزکس کا پیپر کیسے سیٹ کیا جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میرے پاس جو پیپر ہے یہ کشمیر ڈیویجن کا ہے اور میرے پاس جمہو ڈیویجن کا بھی پیپر ہے دونوں ڈیویجن کے پیپر میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے جب کی فیزکس کا پیپر جب میں نے آپ اوکل دکھایا تھا اس میں جمہو اور کشمیر میں جمہو ڈیویجن اور کشمیر ڈیویجن میں کافی زیادہ ڈیفرنس تھا تو بات کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہم کلاس ٹویلتھ کشمیر ڈیویجن کے پیپر کی کہ اس کا پیٹرن کیا رہتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چپٹرز کی تو آپ کے کیمیسٹری میں ٹوٹل سکسٹین چپٹرز ہے جو پہلا چپٹر ہے اس کا نام ہے سالیڈ سٹیٹ جو کی چار مارکس کا چپٹر ہے اس کے بعد سلیوشنز جو کی پانچ مارکس کا چپٹر ہے اس کے بعد ہے الیکٹرو کیمیسٹری جو کی پانچ مارکس کا چپٹر ہے اس کے بعد ہے کیمیکل کائنیٹکس جو کی پانچ مارکس کا چپٹر ہے اس کے بعد ہے سرفیس کیمیسٹری جو کی چار مارکس کا چپٹر ہے جنرل پرنسپلز اینڈ پروسیس آف آئیسولیشن آف ایلیمنٹس یہ تین ماکس کا چپٹر ہے اس کے بعد پی بلوک ایلیمنٹس جو کی آٹھ ماکس کا چپٹر ہے اس کے بعد دی اینڈ ای بلوک ایلیمنٹس جو کی پانچ ماکس کا چپٹر ہے اس کے بعد کارڈینیشن کمپاؤنڈ جو کی تین ماکس کا چپٹر ہے اس کے بعد ہیلو ایلکینز ان ہیلو ایرینز جو کی چار ماکس کا چپٹر ہے اس کے بعد ہے الکول فینولن ایتھرز جو کی چار ماس کا چپٹر ہے اس کے بعد ہے الڈی ہائیڈز کیٹونز اینڈ کاربوزلک ایسیڈ جو کی چھ ماس کا چپٹر ہے اس کے بعد ہے آرگنک کمپاؤنڈ کنٹیننگ نائٹروجن جو کی چار ماس کا چپٹر ہے اس کے بعد ہے بائیو مولیکیولز جو کی چار ماس کا چپٹر ہے اس کے بعد ہے پولیمرز جو کی تین ماس کا چپٹر ہے اس کے بعد ہے کیمسٹری ان ایوری ڈے لائف جو کی تین ماس کا چپٹر ہے تو یہ تھے وہ سارے کے سارے چپٹرز جو کی آپ کی کیمسٹری کے اندر ہیں میں نے ان کے مارکس بھی آپ کو بتا دیئے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے سالیڈ سٹیٹ کی سالیڈ سٹیٹ سے آپ کو کتنے کتنے مارکس کے قوشن آتے ہیں تو کشمی ڈیویجن کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو سالیڈ سٹیٹ سے ایک تین مارکس کا قوشن آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں قوشن نمبر 14 جو قوشن نمبر 14 ہے یہاں پر یہ سالیڈ سٹیٹ سے پوچھا گیا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں قوشن نمبر 1 تو یہ 1 مارکس کا قوشن یہاں سے پوچھا گیا ہے تو اٹکل ملا کے آپ یہ سمجھے کہ سالیڈ سٹیٹ سے آپ کو ایک تین مارکس کا قوشن آتا ہے اور ایک 1 مارکس کا قوشن آتا ہے تو اٹکل ملا کے یہ بن گئے 4 مارکس تو 4 مارکس سے آپ ایک سالیڈ سٹیٹ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں سلیوشن کی تو سلیوشن سے آپ کو ڈائریکٹ لانگ کوشن آتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوشن نمبر ٹوینٹی سکس ٹھیک ہے کوشن نمبر ٹوینٹی سکس سے سلیوشن سے آیا ہے یہ پانچ مارکس کا یہ چپٹر ہے تو یہاں سے ڈائریکٹ پانچ مارکس کا کوشن ہی پوچھا جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں الیکٹرو کیمسٹری کی تو الیکٹرو کیمسٹری سے آپ کو ایک تین مارکس کا کوشن آتا ہے اور ایک دو مارکسہ کوشن آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوشن نمبر 15 تو کوشن نمبر 15 آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ الیکٹرو کیمسٹری سے آیا ہے جو کی تین مارکس کے لئے آیا ہے اس کے بعد ایک دو مارکسہ کوشن آیا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کوشن نمبر 8 تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوشن نمبر 8 یہ کوشن بھی الیکٹرو کیمسٹری سے آیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کیمیکل کائنیٹکس تو کیمیکل کائنیٹک سے آپ کو ایک تین مارک سا کوشن آتا ہے اور ایک دو مارک سا کوشن آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کوشن نمبر سکسٹین آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کوشن نمبر سکسٹین تو یہ کوشن جو ہے یہ کیمیکل کائنیٹک سے آیا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کوشن نمبر نائن یہ کوشن بھی کیمیکل کائنیٹک سے آیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں سرفیس کیمسٹری کی کہ سرفیس کیمسٹی سے آپ کو ایک تین مارک کا کوششن آتا ہے اور ایک ون مارک کا کوششن آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کوششن نمبر سیونٹین اور آپ دیکھ سکتے ہیں ون مارک کا جو کوششن یہاں سے آیا ہے وہ آیا ہے کوششن نمبر ٹھیک ہے تو اس کے پانچ مارک بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہے جنرل پرنسپلز اینڈ پروسس آف آئیسولیشن آف ایلیمیٹس تو یہ چپٹر جو ہے تین مارک کا ہے تو یہاں سے آپ کو ڈائریکٹ تین مارک کے لئے کوششن پوچھا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کوششن نمبر ایٹین تو یہاں پہ آپ کوششن نمبر ایٹین دیکھ سکتے ہیں یہ کوششن چپٹر نمبر سکس سے آیا ہوا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پی بلوک ایلیمیٹس کی تو پی بلوک ایلیمیٹس سے آپ کو ڈائریکٹ پانچ مارک کا کوششن پوچھا جاتا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں question number 27 یہ direct یہاں پہ 5 marks question پوچھا گیا ہے اس chapter سے چونکہ یہ 8 marks کا chapter ہے تو 5 marks کا یہاں سے long پوچھا جاتا ہے اور 3 marks کا ایک اور question پوچھا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 19 تو یہاں پہ آپ question number 19 دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں d&f block elements کی تو d&f block elements سے آپ کو ایک 3 marks question آتا ہے اور ایک 2 marks question آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 20 question number 10 تو آپ یہاں پہ question number 10 بھی دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں hello lkns and hello arines کی جو کی 4 marks کا chapter ہے تو یہاں سے ایک 2 marks question آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 13 اور ایک 1 mark کا question بھی آتا ہے جو کی section A سے آتا ہے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں alcohol phenol and ethers کی تو alcohol phenol and ethers سے آپ کو ایک 3 marks کا question آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 21 اور ایک یہاں سے 1 mark کا question آتا ہے جو کی section A میں آیا ہوا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ld hides ketones and carbosolic acid کی تو یہ chapter 6 marks کا ہے تو یہاں سے ایک 5 mark کا question آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 28 اور یہاں سے ایک 1 mark کا question بھی آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 5 تو آپ question number 5 بھی دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں organic compound containing nitrogen یہ chapter 4 marks کا ہے تو یہاں سے ایک 3 mark کا question آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 22 اور یہاں سے ایک one mark کا question بھی آتا ہے جو کی section A سے آتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں biomolecules کی تو biomolecules سے ایک تین marks کا question آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 23 اور یہاں سے ایک one mark کا question بھی آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 7 ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں polymers کی polymers تین marks کا chapter ہے تو یہاں سے ڈائریکٹ وہ تین مارک سا کوششن آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کوششن نمبر 24 تو آپ یہاں پہ کوششن نمبر 24 دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد chemistry in everyday life ہے تو یہاں سے بھی ڈائریکٹ تین مارک سا کوششن پوچھا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کوششن نمبر 25 تو یہ تھا complete analysis complete paper complete pattern class 12 chemistry kashmir division کا تو یہی pattern کا paper کشمی division والوں کو آئے گا ٹھیک ہے تو اس pattern کو آپ اچھے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے یہی pattern کا paper آپ کو 2013 مارچ میں مارچ اپریل میں آئے گا اب ہم بات کرتے ہیں جمعو division کے paper کی students یہ ہے summer zone annual regular جمعو division 2022 کا paper یہی pattern کا paper اب جمعو division والوں کو آئے گا کشمی division کو اپنا paper آتا ہے جمعو division کو اپنا paper آتا ہے بس تھوڑا سا difference رہتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں solid state کی تو solid state جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ 4 marks کا chapter ہے تو یہاں سے جمعو division والوں کو 2 marks کے 2 questions آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 8 اور question number 9 یہ solid state سے آئے ہوئے 2 questions ہیں تو یہاں سے تو یہاں پر solid state کے 4 marks complete ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں solutions کی جو کی 5 marks کا chapter ہے تو solution کا direct 5 marks کا question آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 26 تو question number 26 یہاں پہ پوچھا گیا ہے تو اس کے 5 marks complete ہو چکے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں electro chemistry کی electro chemistry سے ایک 3 marks کا question آتا ہے اور ایک 2 marks question آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 14 اور question number 10 اور question number 10 آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دونوں question جو ہیں electro chemistry سے آئے ہیں تو اس کے 5 marks complete ہو چکے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں chemical kinetics کی تو chemical kinetics 5 marks کا chapter ہے یہاں سے بھی ایک 3 marks کا question آتا ہے اور ایک دو مارکس سے قوشن آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں قوشن نمبر 15 اور قوشن نمبر 11 تو اس کے بھی پانچ مارکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں سرفیس کیمسٹری کی جو کی چار مارکس کا چپٹر ہے تو یہاں سے ایک تین مارکس کے لئے قوشن آتا ہے اور ایک ون مارک کے لئے قوشن آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں قوشن نمبر 16 اور قوشن نمبر 1 تو یہاں پہ question number 1 بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کے 4 marks complete ہو چکے ہیں اس کے بعد اگلا chapter ہے general principles and process of isolation of elements تو یہ 3 marks کا chapter ہے تو یہاں سے direct 3 marks کے لئے question پوچھا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 17 تو اس کے یہاں پہ 3 marks complete ہو چکے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں p block elements کی جو کہ 8 marks کا chapter ہے تو یہاں سے ایک 5 marks کے لئے question پوچھا جاتا ہے اور ایک 3 marks کے لئے question پوچھا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 27 اور question number 18 تو یہاں پہ 18 ہے تو اس کے 8 marks complete ہو چکے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں d and f block elements کی یہ 5 marks کا chapter ہے یہاں سے ایک 3 marks کے لئے question آتا ہے اور ایک 2 marks کے لئے question آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 21 اور question number 12 تو اس کے بھی 5 marks complete ہو چکے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اگلے chapter کی جس کا نام ہے coordination compound یہ 3 marks کا chapter ہے یہاں سے ایک 2 marks کے لئے question آتا ہے اور ایک 1 mark کے لئے question آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 13 اور question number 2 تو اس کے بھی 3 marks complete ہو چکے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں hello alkenes and hello arines جو کی 4 marks کا chapter ہے تو یہاں سے ایک 3 marks کے لئے question آتا ہے اور ایک 1 mark کے لئے question آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 19 اور ایک 1 mark کے لئے question پوچھا جاتا ہے جو کی section A میں ہے ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں اگلے chapter کی جس کا نام ہے alcohol, phenol and ethers جو کی 4 marks کا chapter ہے تو یہاں سے ایک 3 marks کے لئے question آتا ہے اور ایک 1 mark کے لئے question آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 22 یہاں پر 22 ہے تو اور question number 4 question number 4 تو اس کے 4 marks complete ہو چکے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں aldehydes, ketones and carbozolic acids تو یہ chapter 6 marks کا ہے یہاں سے ایک 5 marks کے لئے question آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 28 اور ایک 1 mark کا question آتا ہے جو کی section A میں آتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اگلے chapter کی جس کا نام ہے organic compound containing nitrogen تو یہ chapter 4 marks کا ہے تو یہاں سے ایک 3 marks کے لئے question آتا ہے اور ایک 1 mark کے لئے question آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 23 question number 23 جو ہے یہ organic compound containing nitrogen سے آیا ہے اور ایک 1 mark کا question آتا ہے جو کی section A میں آتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اگلے chapter کی جس کا نام ہے biomolecules یہ 4 marks کا chapter ہے یہاں سے ایک 3 marks کے لئے question آتا ہے اور ایک 1 mark کے لئے question آتا ہے تو question number 24 اگر آپ دیکھیں گے تو یہ biomolecules سے آیا ہے اور ایک 1 mark کا question آتا ہے جو کی section A میں ہوتا ہے تو اس کے بعد تو اس کے بعد اگلے chapter کی بات کرتے ہیں جس کا نام ہے polymers تو یہاں سے آپ کو direct 3 marks کا question آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 24 اس کے بعد اگلے chapter جو ہے chemistry in everyday life یہاں سے بھی direct 3 marks کا question آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں question number 25 تو students یہی pattern کا paper جمعو division والوں کو آئے گا تو اس pattern کو آپ اچھے سے سمجھئے اور اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ دیکھے موسیقی